السلام الرحیم رحمد اللہ رب العالمين والعاقبات للمتاقین الصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمسلین الحمدللہ آج حق میں قرآن ہے عثمانی صاحب اور نومان صاحب اور مشغزب صاحب و ان کی تین یہ پرگرام کراتے ہوئے ان کو آج الحمدللہ دس سال ہو گئے آٹھ سال مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق کی مسلح سنانے کی اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے دنیا کے فنکشن کرانا آسان ہوتا ہے اور دوسرے کام کرا لینا آسان ہوتا ہے لیکن قرآن فاتھ کی عظمت کے لیے اس کی محفل کو سجانا پندرہ دن انتظام کرتے رہنا روز آ کر مسلح بشانا آسان دینا مسجد میں آسان ہوتا ہے لیکن پاک میں آ کر اس طرح کا انتظام کرنا آسان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے لوہاں ذلہا ذل قرآن علی جبل لرائیتہو خوشعا متسدعا من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو تم دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ قرآن غیر مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ نے کس کمال کا بنایا تھا اس پر قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو برداز کرتے تھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی ران کے نیچے میرا پاؤں تھا اور وحی کا نزول ہو گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پہاڑ میں اوپر آ گیا اس وحی کے نزول کے وقت ایسی کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اندر اس کو برداز کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن پر رشت کیا جا سکتا ہے دنیا میں انسان ہر کسی سے حسد بھی کر لیتا ہے اس سے آگے جانے کی کوشش بھی کرتا ہے حضور فرماتے ہیں اس شخص کو رشت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر اس کی تلاوت کرتا ہے اس پر رشت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پیسہ دیا دولت بھی اور وہ ضرورت منگوں پر خرش کرتا ہے اس شخص پر بھی رشت کرنا چاہیے یہ دو شخص ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر رشت کرو دنیا میں ہر شخص دیکھتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہے میں مجھ سے بہتر ہوں لیکن نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص بہترین ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناو وہ صحابی نے ارس کی یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن خود نازل ہوا ہے ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری تھے جس شخص کو قرآن یاد ہوگا جتنا بھی یاد ہے وہ قرآن حافظ ہو یا کسی کو پہی صورت یاد ہو کل قیامت میں اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا وہ جنب کے درجے چڑھتا جا جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے فرمایا اوٹ جسنا رسی کروا کر بھاگ جاتا ہے کوئی بھی شخص جو قرآن کو یاد کرتا ہے وہ ایک صورت ہو دس صورتیں ہو کوئی آیت ہو جب تک وہ اسے پڑھتا رہے گا وہ اس کے پاس رہے گی ورنہ وہ اتنی تیزی سے نکل جائے گی جس طرح اوٹ رسی کروا کر بھاگ جاتا ہے تو جس کو بھی جتنا قرآن یاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تلاوت کرتا رہے حضرت عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حافظ قرآن پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ترادی کا احتمام کیا اس وجہ سے حافظ قرآن کو مسلح سنانے کی توفیق مل جاتی ہے ورنہ اگر یہ ترادی کا احتمام نہ ہوتا تو انسان اکثر سستی کا شکار ہو جاتے یاد کرتے لیکن یاد رکھنا مشکل ہو جاتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور جب وہ سنتے ہیں قرآن جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا آج افسوس ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے دل ہمارے قلب اس کا اثر قبول نہیں کرتے بات ہے ساری توجہ کی بات ہے ساری دھیان کی حضور فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اب لوہے کا زنگ تو اتار دیا جاتا ہے آگ کی بھٹی میں ڈال کر دل کا زنگ کیسے اترے گا کون سا سابن ہے کون سا سرف ہے جو دل کا زنگ اتارے ہیں فرمایا یہ قرآن پاک ہے جو مردہ دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے ان کو زندہ کر دیتا ہے اگر انسان خشو اور خضو کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اس میں وار کرے اس کو سنتا رہے تو انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے لیکن افسوس آج ہمارے گھروں میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں اچھے سے پپڑے میں لکیٹ کر اوپر تاک پا رکھ لیتے ہیں اور وہ کھلتا کب ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی چالیس ماہ ہو کسی کو عصال سواب کرنا ہو ہم نے سریعت یہ مردوں کے لیے رکھ لیا حالانکہ یہ تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اس میں ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں دنیا بھر کے علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن پوری زندگی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے اس میں فرمایا کیا ہے کم سے کم یہی دیکھ لیں میرے رب کا کلام ہے آج پوچھو اپنے بیٹے کو کیا بناوگے والدان کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے کوئی کہتے ہیں انجینئر بنائیں گے کتنے والدان ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے ہم اس کا آزم بنائیں گے اس کا مفسر بنائیں گے آج بہت کم لوگوں کی سوچ یہ رہ گئی آپ ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا وہ سب دنیا میں چھوڑ جائے گا کل قیامت میں حافظ قرآن کے باپ کو ایسا تاج کنایا جائے گا لوگ سمجھیں گے سورج نکل آیا ہے اس کی اتنی روشنی ہوگی حافظ قرآن کے باپ کو یہ اتا کیا جائے گا حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی یہاں تک ہم نے سنا کوئی گناہگار ہوگا حافظ قرآن ہوگا اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے گا تو ایسے بند تابوت میں ہوگا وہ آج ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے حدیث شریف میں ہے دنیا بہت ملتی ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے اسے دنیا ملے گی کتنے ڈاکٹر ہیں دنیا میں فاقو پر آگئے کتنے انجینئر تھے کام بندہ نہ ملا کچھ نہ ملا لیکن ہم نے قرآن کی خدمت کرنے والے دین کی خدمت کرنے والوں کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن میں مشغول رہا اس کی تبلیغ کرتا رہا دین پھیلاتا رہا اس سے اللہ سے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملا اللہ فرماتا ہے اس کو وہ دیں گے جو مانگنے والے کو دیتے ہیں وہ اس کے اعتام میں مشغول لگا رہا اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرمائے گا دنیا میں اگر آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا گئے عالم بنا گئے بچے کو نیت بنا گئے وہ کل قیامت کے لیے اور آپ جب قبر میں چلے جائیں گے آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا انسان مرتا ہے اس کی نیکیوں کا میٹر رک جاتا ہے لیکن اگر وہ کوئی اچھا کام کر گیا صدقہ جاریہ کر گیا یا اپنی اولاد کی ترگیت اچھی کر گیا اور اولاد نیکیاں کرتی رہی یہ اس کو نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا تو آج ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے کتنے لوگ ہیں جو دس آیتیں ایک رکوع آدھا سے پارہ روز پڑھتے ہوں ایک آیت کا ترجمہ ہی دیکھتے ہوں ایک آیت کی تفسیر ہی دیکھتے ہوں ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں ہر کوئی آج میں لگا رہتا ہے وظیفے کے چکر میں قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے یہ رب کا کلام ہے جو پڑھتا رہتا ہے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس پر اللہ کے نور تجربیات کی بارش ہوتی رہتی ہے کتنا سکون ملتا ہے انسان توجہ سے پڑھ کر دیکھے اس کے بغیر اگر اس کو عادت بن جائے وہ اس کے پڑے بغیر کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کو مزہ آتا ہے تو اس کی تلاوت نہیں مزہ آتا ہے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا آج ایک سیاست کی تہہ آج قرآن پاک سے اور عالم دین لوگوں سے لوگوں کو دور کیا گیا نہ لوگ ان کے قریب جائیں گے نہ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نہ ان کو قرآن سے محبت ہوگی نہ اسلام سے محبت ہوگی آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم پالیسی دوسری چیزوں سے لیتے ہیں امریکہ ہمیں پالیسی دے دے فلانا ملک ہمیں پالیسی دے دے اسلام نے ایک ایک چیز ہمیں بتائی ایک ایک چیز ایک چونٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اسلام نے وہ بھی بتایا ہے ہمیں کوئی چیز ہم سے نہیں چھپائی کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اسلام نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کرتی ہے تاکہ تمہیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں انگریزی بور لیں انگریزی لباس پہن لیں آج جس چیز میں ہمیں کام آنا ہے ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ایک رسمی مسلمان لہے گئے اس رسم سے نکلنا ہوگا اور اللہ رسول سے ہمیں سچی محبت کرنا ہوگی انسان اگر خالص ہو جائے دین کے لیے انسان نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھ لیتا ہے سارے کام کرتا ہے لیکن یہ کامل مومن جب ہی بنتا ہے کہ جب اس کی نیت ارادہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے رب کے لیے کرتا ہے جب انسان اپنے رب کے لیے جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو جب وہ مسلح بچھائے لوگوں کے سامنے اکثر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن جہاں آپ کو کوئی تعریف نہ ملے کوئی لفظ نہ ملے جہاں کوئی آپ کو دیکھنا رہا ہو وہاں آپ اللہ کے لیے مسلح بچھائے صرف اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو جب انسان خالص ہو جاتا ہے اس کی چھوٹی سی نیکی بھی ایسے کمال پر پہنچتی ہے ورنہ بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت میں تین شخص آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ تین شخص ایسے ہیں جو بالکل ہی توپ کے ہیں اللہ فرمائے گا سب سے پہلے حافظ قرآن سے عالم سے جن کے ارادے جن کی نیتیں صحیح نہیں ہوں گی اللہ فرمائے گا یہ فرشتوں اس کو دوزف میں لے جاؤ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو رات جن تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا دین پہلاتا تھا اللہ فرمائے گا نہیں اس کو اپنا کا دوچہ کرنا تھا لوگوں سے واوا کرانی تھی یہ چاہتا تھا لوگ اس کی تعریف کریں ہم نے دنیا میں بڑے نعرے لگوائے اس کے کہ جہاں جاتا تھا اس کے نام کے نعرے لگتے تھے ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے جس کے لئے اس نے عمل کیا تھا جا اس سے آخر جا کر جزا لے لے کہ کیسا مقام ہوگا ہمارے بزرگ علماء یہ حدیث پڑھتے تھے کام جاتے تھے کہتے تھے اپنی نیت کو فالس کرو دوسرا وہ شخص سفی جو اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا مال دیا کرتا تھا اللہ فرمائے گا تو تو چاہتا تھا لوگ تجھے سفی کہیں لوگوں نے تجھے سفی کہا سخابت تیری مشہور تھی تو نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو اپنا نام چاہتا تھا ہم نے تجھے تیرا نام دیا لوگ تجھے سفی کہتے تھے تو میں اسے دو دفع میں لے جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لئے تیسرا شرس آئے گا شہید شہید کتنا بڑا رتبہ ہے شہید کی نیت بھی اگر خراب ہو جائے وہ اپنی جان دے کر بھی زمد میں نہیں جاتا اللہ فرمائے گا تو نے تو شہادت اس لئے دیئے تھی لوگ تجھے شہید کہیں اللہ کہ وہ اپنی جان دے رہا تھا نیت خالص نہیں تھی شہید جس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے کہ اس کے اللہ فرمائے گا نہیں نیت صحیح نہیں تھی اس کے دو زفع میں لے جاؤ اسلام میں بندہ اگر عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت ہے اس لئے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انمال آمادو بالنیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انسان کی نیت اچھی ہو جائے نا جب وہ دوسرے کو خوش کرنا چھوڑ دے کیا رہیے میں کام کروں گا نا یہ سامنے والا خوش ہو جائے گا وہ صبح خوش ہوگا شام کو آپ سے نراض ہوگا آپ انسان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے اور نیت کام کر کے یہ توقع رکھنا کہ سامنے والا خوش ہو جائے تو یہ شرک خفی کہلاتا ہے کیونکہ آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے لئے اگر اب اس عبادت میں اس نیتی میں دوسرے شخص کی بھی رضا جاتے ہیں تو شرک خفی کہلاتا ہے تو انسان نیتی کرتا ہے اگر وہ نیتی خالص نہیں کرتا وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے انسان اتنی محنت کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے روزیں رکھتا ہے اپنے اندر جھاکے اپنی نیت کو دیکھیں یہ عبادت میں کیوں کر رہا ہوں کس کے لئے کر رہا ہوں حضرت راضیہ بسریہ کو ولیہ ہوئی ہے کسی نے دیکھا ایک ہاتھ میں ان کے آگ تھی ایک ہاتھ میں پانی تھا وہ تیزی سے جا رہی تھی اس نے پوچھا اممہ جان کہاں جا رہی ہے کہنے لگی جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزب کو بجھانے جا رہی ہوں کیونکہ ہم تو عمل اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں دوزب سے بچیں ہم تو عمل اس لیے کرتے ہیں اممہ جان نے کہا میں اس لیے اس کو جلانے جا رہی ہوں اس کو بجانے جا رہی ہوں کہ جو بھی عمل کرے وہ جنت کی لالچ میں نہ کرے دوزب کے در سے نہ کرے اللہ کی محبت میں کرے جو بھی عمل کرے وہ لالچ میں نہ کرے وہ اللہ کی محبت میں کرے میں چاہتی ہوں ان دونوں کو ختم کرتے ہیں اممہ انسان سمجھے آج نماز بھی لوگ اس لیے پڑھتے ہیں یار پریشانی نہیں آئے گی پریشانی مصیبت نہیں آئے گی تو اس نے جو نماز پڑھی تھی وہ تسلیہ پڑھی تھی پریشانی مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا اللہ کے لیے پریشانی مصیبت تو دور نہیں ہوئے گی نماز بڑھ کے بھی دور نہیں ہوئے گی جو لکھی ہے وہ تو آئے گی امام حسین پر آئی تھی ان سے زیادہ کوئی نیکیاں کرتا ہوگا واقعہ کربلا سب کے سامنے ہے نبیوں پر کتنی مشکلیں آئیں آدمائی سے آئیں انتحان آئے اگر انسان نیکی کرے اور اس کی نیت فالس نہ ہو وہ کامل مومن بنتا ہے جس کی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ جو کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے مسلمان ایمان والا جب اس پر کو پہچان دیتا ہے وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے آج داتا صاحب پاجہ صاحب آج ان کی زندگی کتنی تھی نبی سال اسی سال آج تک ان کو لوگ یاد کرتے ہیں کیوں فَضْقُرُونِ اَزْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اسی سال یاد کرے گا نبی سال یاد کرے گا وہ اپنی قبر میں چلے جائے گا لیکن لوگ ان سے محبت کرتے رہیں گا ان کو یاد کرتے رہیں گے کیوں یاد کرتے رہیں گے حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر اعلان فرماتا ہے فرشتوں میں اے فرشتوں ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں آسمان والوں میں اعلان کر دو ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں تم اس سے محبت کرو آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو ساری خلق میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جب محبت رب کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر بندہ زمین پر بیٹھا ہو یا قبر میں بیٹھا ہو پھر اس کے چرچے ہر جگہ ہوتے ہیں کیونکہ جس کو اللہ تعالی بلند کرتے اس کو کوئی نیچہ نہیں کر سکتا وَرَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو بلند کر دیا اور نبی پاک کو کیسا بلند کیا لوگوں نے کیا 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 کہ ہم بجھا دیں ہم آپ کو مٹا دیں وہ خود مٹ گئے قیامت تک اس قرآن کا ذکر اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا لوگوں نے قرآن جمع کرنے شروع کر دیئے تھے کہ اس قرآن کو جلا دیں ختم کر دیں ان کو لوگوں نے بتایا کیا کرو گے کہہ ان چاہتے ہیں قرآن ختم کر دیں انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالی نے لوگوں کو سینے میں ڈال لیا کتنے لوگوں کو مارو گے پہلے پشلی کتابے کی اللہ تعالی نے اس کا ذمہ نہیں لیا تھا اس کا ذمہ خود لے بیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آج چودہ سو سال گزر گئے ایک زبر ایک زیر کو آگے پیچھے نہیں کر سکا تورا زبور انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے جس کا جو دل کیا اس نے ڈالا اس نے تفتیب کی کمی کی زیادتی کی آج چودہ سو سال ہو گئے کل قیامت تک بھی یہ جیسا نازل ہوا تھا یہ بیسا ہی رہے گا یہ اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے یہ ہمارے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ عزیم کتاب ہے اللہ تعالی اس کی ہمیں رات دن کو تلاوت کرنے کی اس سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آفر دعوانا الحمدللہ ربی تعالی موسیقا